اعوذ باللہ ہم نے شہدوان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے کبوتر کو بولاپن شیر کو دلیری گیدر کو تیز رفتاری گینڈے کو بوزدلی لومڑی کو مکاری گلاب کے پھولوں کو سرکھی کلیوں کو خشبو سورج کو روشنی چاند کو چاندنی اتا کی لیکن ان سب کے مقابلے میں انسان کو اقل سلیم اتا کی جب اللہ نے انسان کو بنایا تو کچھ چیزیں اللہ نے اتا کی اور کچھ چیزیں انسان نے خود اس دنیا میں زندگی کے گزارنے کے لئے اپنی اقل کا استعمال کرتے ہوئے بنائی اقل ایک نعمت ہے اقل ہی ایک ایسی نعمت ہے جو جانوروں اور انسان میں پرک کرتی ہے اقل کا استعمال کرتے ہوئے انسان نے ہوائی جہاز بنائے کہ جو مہینوں سالوں ہفتوں کا سفر چند گھنٹوں متیہ کرنے لگا اور اقل کا استعمال کرتے ہوئے انسان نے موبائل فون بنائے اور دنیا میں جدید ٹپنولوجی بنائے اقل کا استعمال کرتے ہوئے ہی انسان نے دریا پر پول بنائے اقل کی وجہ سے ہی انسان کو فریستوں پر برطری حاصل ہے فریستوں سے بہتر ہے انسان بننا لیکن استعمال لگتی ہے مہنت زیادہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو فریستوں سے کہا کہ میں ایک ایسی مکلوق بنانے لگا ہوں کہ جو دنیا میں جا کر میری عبادت کریں گے فریستوں نے کہا اے اللہ انہیں نہ بنا یہ دنیا میں جا کر قتل و گارت کریں گے فساد پھلائیں گے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ایک سلیر دی جس پر کچھ چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور وہی سلیر فریستوں کو بھی دی جس پر کچھ چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور اللہ نے اشارت فرمایا کہ میں کچھ دنوں بعد تم دونوں سے ان چیزوں کے نام پوچھوں گا جب کچھ دن بعد اللہ تعالی نے فریستوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے کہا اے خدا ہم تو ان کے نام نہیں جانتے ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جو تم نے ہمیں عطا کیا ہے اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام کے ساتھ ان کے فائدے اور نقصان پر بتا دیئے تو اللہ تعالی نے فریستوں سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سیدہ کرو تمام فریستوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سیدہ کیا عبلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سیدہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا